دوستو ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا آپ کو پتہ ہی ہے دوہزار چوبیس کی جنگ شروع ہونے والی ہے لیکن اس سے پہلے پردان منطری موڈی جی کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں جہاں ایک طرف بالا صاحب تھاکرے کے ادھا اٹھاکرے ان سے الگ ہو گئے ہیں دوسری طرف بیہار میں نیتش باب ان سے الگ ہو گئے ہیں اور اب یوپی میں ورون گانی نے ان کے خلاف جھنڈا اٹھا لیا ہے انہوں نے اپنے بھاشن موڈی جی کے خلاف دینے شروع کر دی ہیں اور اسی وقت دوستو سننے میں آ رہا ہے کہ ورون گانی آنگریز جوائن کرنے والے ہیں شکشا چکتسا کوئی ٹی وی چینل دکھانے کو تیار نہیں کوئی اکبار لکھنے کو تیار نہیں کیول کیا لکھ رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم جاتی پاتی جاتی پاتی توتے کے طرف یہ راجنیتی ہم ہونے نہیں دیں گے ہندوستان میں اگر سو روپے لون لیے جاتے ہیں بینکوں سے تو اس میں نبی پرتیشت پیسہ کیول ادیوگ پتیوں کو جاتا ہے یہ پیسے جو بینک میں ہیں سرکاری یہ آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے پیسے ہیں یہ کسی کے پتا جی کے پیسے نہیں ہیں جب ہمارے باپ دادا انہیں انگریزوں کے گولیاں کھانے سے نہیں درے تو ہم یہ معمولی ایف آئی آر سے کیوں ڈر دیں گے میں بند کمرے میں بولنے والا آدمی نہیں ہوں میں کھل لے آم دوستو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ورون گادی راہول گاندی کی بھارت جوڑے گاترہ میں شامیل ہونے والے ہیں اور وہ تبھی کانگریز بھی جائن کر لیں انہوں نے موڈی سرکار کی خلاف مورچہ کھول دیا اور کہا ہے کہ موڈی سرکار دس لاکھ موقع دینے کے وعدہ کرتی ہے پر اس وعدہ کو پورا کرنے سے پہلے وہ جو ایک کروڑ پر کھالی پڑے ہیں ان کو بھرے لوگوں کو دھوکا نہ دے مہنگائی کی مار چارہ طرف فیلا رکھی ہے موڈی جی نے دیش کو لٹورو کے ہاتھ بیچ دیا ہے موڈی جی نے پر ان گاندی اتنے پر ہی نہیں رکھے اور انہوں نے کہا کہ موڈی جی کیول اپنے دوست امبانی اور اڑانی کو امیر بنانے کے لیے جنتہ کے اوپر مہنگائی کا بوش ڈال رہے ہیں ایک آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے سیلنڈر ایک عام انسان کیسے اپنا کھر چوڑ ڈھا رہا ہے یہ موڈی جی کو نہیں پتا دہی کے سبزیوں کے پھلوں کے بڑھتے ہوئے قیمت کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کے اس بیٹے وروں گاندی کو ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں اٹھانی چاہیے پردان منتری جی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ میں ہر سال دس لاکھ نوکری دوں گا میں پردان منتری جی کو دھنیواد دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدھرنیہ دس لاکھ نئے نوکری پیدا کرنے تو بعد کا وشہ ہے پہلے جو ایک کروڑ سرکار میں کھالی پد پڑے ہیں ان کی بھرپائی تو کیجئے ہمارے دیش میں کب تک اصلی مددوں پہ ہم شانت رہیں گے کب تک ہم کیول ووٹ رام اور رحیم پہ دیں گے کب تک ہم کیول ووٹ جاتیواد پہ دیں گے کیا ہم لوگ دیش میں یہ نہیں سمجھتے کی آگ جو ایک طرف سے شروع ہوتی ہے وہ فیلتے فیلتے ہمارے مکان تک بھی پہنچے گی کیا یہ ہم نہیں سمجھ رہے آج جو لوگ کیول دھرم کے اور جاتی کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں ان سے ہم یہ پرشنہ تو پوچھیں کی روزگار شکشہ چکتسہ ابھی کووڈ کے چپیٹ میں پتہ نہیں کتنے پچاسیوں لاکھ لوگ ہندوستانی شہید ہوئے کیا آپ جانتے ہو کی کووڈ کے بعد ایک نئی نوکری کی بھرتی نہیں ہوئی چکتسہ میں ایک نیا ڈاکٹر کی بھرتی نہیں ہوئی ایک نیا کمپاؤنڈر کی بھرتی نہیں ہوئی ایک نئے نرس کی بھرتی نہیں ہوئی اگر کل کووڈ بھگوان نہ کرے پھر آ جائے دیش میں تو کس کی ذمہ داری ہوگئی بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں کسان اس سمیں کتنے بڑے سنکٹ میں ہے کوئی ٹی وی چینل دکھانے کو تیار نہیں کوئی اکھ بار لکھنے کو تیار نہیں کیول کیا لکھ رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم جاتی پاتی جاتی پاتی توتے کے طرح بھائی کو باٹو بھائی کو کاٹو یہ راجنیتی ہم ہونے نہیں دیں گے آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر سو روپے لون لیے جاتے ہیں بینکوں سے تو اس میں نبے پرتیشد پیسہ کیول ادیوگ پتیوں کو جاتا ہے نینیانوے پرتیشد لوگوں کو ماتر نو ساڑھے نو پرتیشد لون ملتے ہیں اور وہ تب ملتے ہیں جب وہ اس لون کے ادھکاریوں کے سامنے ایک لکشمی درشن پیش کرتے ہیں نہیں تو وہ پرکریہ اتنی مشکل کر دیتے ہیں یہاں کتنے لوگ جو کچھ چھوٹا موٹا دھندہ کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹوٹ گئے ان کے گھر پہ کڑکی لگ گئی کیونکہ وہ اپنے لون سمیہ پہ نہیں دے پائے کیونکہ وہ آرثک روپ سے کمزور ہو چکے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو دیوگ پتیوں نے پانچ پانچ چار چار لاکھ کروڑ کے لون لیے ہیں اور جو دیش چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں ان کو گردن سے پکڑ کے کب ہم لوگ کھیچیں گے اس پہ کیا کوئی بولے گا کی نہیں بولے گا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یہ پیسے جو بینک میں ہیں سرکاری یہ آپ کے بچوں اور ہمارے بچوں کے پیسے ہیں یا کسی کے پیتا جی کے پیسے نہیں ہیں اگر آپ لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کون بولے گا اس بات کو کہ آج بھی بینہ رشوت کے کوئی ادھکاری کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے گاؤں کا آدمی جھوٹے کیس اپنے اوپر پاتا ہے ہاتھ جوڑ کے اپنے ہی دیش میں ایک بھکاری کے طرح ادھکاری کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے بھائیہ اب دادا بچا لو کیا میں صحیح کہتا ہوں نہ غلط کہتا ہوں اور وہ ادھکاری کا ایک دلال ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے بھائیہ شام کو آجانا تمہاری سمپورن رکشہ ہو گیا کیوں جو کام انگریزوں کا ہو رہا تھا ہم کو نیچے بٹھانے کا جانور کے طرح کب تک یہ کام چلتا رہے گا ورون گاندھی کہتا ہے نیتا وہ ہونا چاہیے جو گریب جنتہ کو اپنے کندھے پہ شرون کمار کے طرح اٹھا کے چلے ناکن اپنے جھوٹے پر بٹھائیں پولیس کی میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا لیکن سچائی کی بات یہ ہے کہ پولیس کا اتنا گہرا آتنک ہے ہمارے دیش میں ایک گریب لوگوں کے اوپر کہ کوئی نیائے کی امید سے ہم لوگ سو سال دور ہیں اس چکر کب آئے گا وہ سمیں جہاں ایک عام انسان کا بچہ بڑا سپنا دیکھ پائے گا جہاں ایک عام انسان کب آئے گا آپ کے مند میں انتہ مت کرو ہم جیسے لوگ فانسی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں فانسی کھانے کے لیے گول گپا کھانے کے لیے نہیں فانسی کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم لوگ کے لیے مشکل راستہ ٹھیک ہے اگر اس راستے سے آپ کا راستہ آسان ہو لیکن اپنی آواز اٹھاؤ اگر ورون گاندھی کے خلاف آواز اٹھانا ہے آپ کا سواگت ہے اٹھاؤ لیکن آواز کو اپنے میرے بھائی شانت مت ہونے دو اگر مون ہو جاؤ ہوگے تو یہ بھارت کا لوگ تنکر مون ہو جائے گا اگر چپ ہو جاؤ گے تو یہ بھارت کی آواز دب جائے گی کیا اتنے سال ہم نے آزادی کے لیے لڑا تاکہ ہم لوگ ڈر کے مارے لوگوں کے سامنے چپ رہے جب ہمارے باپ داداؤ انہیں انگریز معمولی ف آئی آر سے کیوں ڈر رہے ہیں امہندار راجنیتی اور سماج کے حصہ بنیے اس کے پورک بنیے جہاں بھشت اچار دکھے جہاں عدیقاری کچھ مانگے جہاں پولیس مانگے جہاں کوئی آپ سے کمیشن لے مجھے فون کریے میں ان کو جیل بھیجوا دوں گا ایک آواز اٹھائیے اصلی مدوں پہ بھلے وہ مدہ میرے خلاف مجھے کوئی شکایت نہیں لیکن ڈر کے آگے جیت نہیں ہے ڈر کے آگے موت ہے میں جب یہاں تک ہوں اور میرے کو ہلانے والا آدمی ابھی تک تو پیدا نہیں ہوا کل پیدا ہو جائے باد کی بات ہے میرے سارے لوگ کے اوپر سرکشا کبح ورون گاندھی کی ہے اور میں کچھ کوئی آدمی مائکہ لال یہ بولے ہم اکیلے ہیں جب تک یہاں پہ سینے میں دم ہے کوئی آدمی یا مائلہ یہاں اکیلے نہیں ہے سب کے اوپر میں چٹان کے تڑا کھڑا ہوں جاؤ جو کر میں بچاؤں گا تم لوگوں کو پیچھے سے دبو مت کسی کے سامنے شیر کے طرح دھاڑو میں بند کمرے میں بولنے والا آدمی نہیں ہوں میں کھلے آم بولتا ہوں درنے کی کیا بات شیر بنو راستہ ایمانداری کا چنو اور دیش کا دل جیتو پیلی بھیت کا آدمی جہاں پیر چل کے بولے تو دیش میں سنگ حاسن ڈولے دیش میں لوگ جانے کی پیلی بھیت میں باغ جنگلوں میں نہیں ملتے پیلی بھیت میں باغ جو گاؤ گاؤ میں اور محلوں میں ملتے یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں جے ہند بھارت ماتا کی